بلٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دہشتگردی کے خلاص جنگ میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا وفاقی وزیر داقلہ موسیل نقوی کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کو واپس جانا پڑے گا اظہار رائے پر پابندی نہیں مگر سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو دیکھنا ہوگا ادھر وفاقی وزیر داقلہ کی سینٹ کی نشست کے لیے کاغذاتی نامزدگی منظور ہو گئے ہیں دو اپریل کو کامیابی کے لیے پورو وفاقی وزیر داقلہ موسیل نقوی سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن آفیس لاہور پہنچے موسیل نقوی کے تجویز کنندہ اور طائد کنندہ خواجہ عمران نظی، چودری شافع حسین، خوزنفر عباس اور علی حیدر گلانی ہمراہ تھے وفاقی وزیر داقلہ موسیل نقوی نے نامزدگی پر سیاسی جماعتوں سے اظہار تشکر کیا کہا کہ دو اپریل کو کامیابی ملے گی دونوں کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوئے الحمدللہ اور اللہ تعالی نے چاہا تو ان دوستوں اور بھائیوں کی سپورٹ سے انشاءاللہ تعالی موسیل نقوی نے پاکستان کی ایک خود مختاری پر آنچ نہ آنے دینے کے عظم کا اظہار کیا کہا کہ دہشل گردی کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی بھی عمل کا فوری رد عمل دیا جائے گا کوئی بھی ملک جو پاکستان پر اٹیک کرے گا یا اس کے ملک میں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ ہوگی اس کا جواب اسی طرح ملے گا اس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے اور اس میں کوئی نرمی نہیں ہے اب کوئی وہ باتیں نہیں رہ گئی ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب اسی طرح ملے گا وزیر داخلہ موسیل نقوی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانا پڑے گا جسے پاکستان آنا ہے وہ ویزا لے کر آئے کوئی بھی الیگل میں کسی ایک ملکہ نہیں کہنا چاہتا کوئی بھی الیگل امیگرنٹ یہاں پہ موجود ہے اس کو جانا پڑے گا موسیل نقوی کہتے ہیں سوشل میڈیا قوانین پر سختی سے عمل ہونا چاہیے پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے موسیل نقوی جالی عدویات مافیا کے خلاف متحرک ٹاسک فورس کا گجو مطا میں بڑا ایکشن غیر ریجسٹرڈ اور غیر میاری عدویات بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ٹاسک فورس نے علی حربل فارما پر چھاپا مارا ڈرگٹ ایکٹ کی خلاف ورسی پر فیکٹری سیل ملسم گرفتار عدویات کے نمونے لیبارٹری ارسا عوام کو مہنگی بچھلی کے مزید جھٹکے دینے کی تیار یہاں بھی فاق کا بچھلی چار روپے تنتالیس پیسے یونٹ مہنگا کرنے پر قار نیپرا اٹھائیس مارچ کو درخواست پر سمات کرے گی اضافہ فوری کی فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میں ہوگا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میں چار روپے تنتالیس پیسے فی یونٹ اضافہ کرنے کی درخواست دائر کی ہے جس کے مطابق ماہ فروری میں زیادہ بجھلی کی پیداوار درامت فیول سے کی گئی جبکہ پن بجھلی کی پیداوار بھی انتہائی کم رہی نیپرا نے اٹھائیس مارچ کو درخواست پر سمات مقرر کر دی ہے ماہ فروری کی فیول پرائز ایجسمنٹ کی مد میں اضافہ کیا جائے گا جس کی وصولی آئندہ ماہ کے بلوں کے ذریعے کی جائے گی وفاق نے لیسکو کی کار کردگی کو ناکس کراتے دیا نیپرا کی منظوری سے لیسکو ہر سال بجھلی کے بلوں میں اضافی فنڈز وصول کرتی ہے ذرائع نے بتایا کہ تیرف کے ذریعے سارفین سے سالانہ اربو روپے کے فنڈز وصول کے باوجود کار کردگی بہتر نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے جواب طلب کر لیا گیا نیپرا کی منظوری سے لیسکو ہر سال بجھلی کے بلوں میں اضافی فنڈز وصول کرتی ہے اور ان فنڈز کے ذریعے بجھلی کی ترسیل نیو کنیکشنز ٹرانس میشن لائنز میں دیگر منصوبے بنائے جاتے ہیں تاہم نیپرا نے تمام پیرامیٹر میں ناکس کار کردگی دکھانے پر لیسکو سے جواب طلب کیا ہے نیپرا نے دو ہزار سولہ سے دو ہزار تئیس تک لیسکو کی کار کردگی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کزشتہ مالی سال کے دوران لیسکو کو انویسٹمنٹ پلان کے تحت بیس ارب روپے کی مد میں وصولی کے باوجود سہولتیں نہ دینے پر جواب طلب کیا ہے آئی ایم ایف نے بنجاب حکومت کو مشکل میں ڈالتیا گندم کی خریداری کم کرنے کی تجویز دے دی سرکاری سطح پر گندم نہ خریدنے سے کسام مالی مشکلات کا شکار ہوں گے میٹل مین اور آرٹی فائدہ اٹھائیں گے حکومت محکمہ خوراک کی تجاویز پر حتمی فیصلہ کرے گی محکمہ خوراک پنجاب نے پنجاب حکومت کو گندم کی خریداری پر مکمل بریفنگ دی حکومت کو تجاویز کے دوران بریف کیا گیا کہ گردش کی کرزے کو مزید کم کرنے کے لیے اس سال گندم کی کم خریداری کی تجویز ہیں پنجاب میں آئی ایم ایف کی شرائع پر گندم کی خریداری نہ کرنے کی تجویز دی گئی محکمہ خوراک پنجاب نے کہا کہ گندوں کی خریداری پر حکومت نے پولیسی جاری نہ کی تو سات لاکھ کسانوں کو معاشی نقشان ہوگا سرائے کا کہنا ہے کہ حکومت اس پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائی پنجاب حکومت محکمہ خوراک کی تجاویز پر حتمی فیصلہ مشابرت کے بعد کرے گی لاہور میں دس لاکھ ملاسمتوں کا منصوبہ سٹیٹ آف دی آٹ آئیٹی سٹی کے لیے راہموار پنجاب کابینہ نے آٹھ سو اکر ایڈاسی سی بی ڈی کو منتقل کرنے کے لیے بازابتہ منظوری دے دی منصوبہ سیل جنریشن جوائنٹ وینچرز اور ہیلسٹ انویسٹمنٹ ایٹ ویسٹ کے ذریعے سرمایہ کاری حاصل کرے گا پنجاب حکومت کے نالج پاک کی آرازی پر آئیٹی سٹیٹی بنانے کے منصوبے میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے نالج پاک کی آٹھ سو اکر سے زائدہ رازی کی سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ آفارٹی کو منتقلی کی پنجاب کابینہ نے بازابتہ منظوری دے دی ہے آئیٹی سٹی منصوبے کی تعمیر کی ذمہ داری وزیر ایڈا نے سی بی ڈی کو سونپی تھی پی کے آلائے کے قریب آٹھ سو تریپن اکر پر محیط منصوبے کا نام نواز شریف آئیٹی سٹیٹی رکھا جائے گا منصوبے کو چار قلیدی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا نیس پاک اور پینل قوامی کنسلٹنس کے ساتھ ماسٹر پلاننگ کرے گا جبکہ اپریل 24 میں آئیٹی ٹاور کی تعمیر شروع ہوگی منصوبہ سیلس جنریشن، جوائنٹ وینچرز اور ریال سٹیٹ انویسمنٹ رسٹ کے ذریعے سرمایہ کاری حاصل کرے گا سو ارب کی تخمینہ لاغت کے ساتھ خصوص سے اقتصادی زونز ایک اہم خصوصیت ہوں گی حکومت نے منصوبے کو دس سال کے لیے ٹیکس فری قرار دے دیا ہے شہر کے ریالٹی سٹوروں پر بھی خریداروں کے لیے واضح سے فرق بینیسی انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ کے لیے الگ الگ قیمتیں بینیسی پروگرام میں ریجسٹرڈ سارفین کو آٹا چینی، گھی، سستہ اور عام سارفین کو دگنی قیمت پر ملنے لگا یوٹیلیٹی سٹوروں پر بینیسی انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر سارفین کو تو ریلیف مل گیا مگر عام سارفین کی مشکلات قیمتوں کی طرح دگنا ہو گئیں یوٹیلیٹی سٹورز پر بینظر انکم سپیٹ پریگرام میں ریجسٹر سارفین کو آٹا چھے سو ایٹالیس میں اور عام سارفین کو دگنی قیمت تیرہ سو ستر روپے پر مل رہا ہے اسی طرح ریجسٹر سارفین کو چینی ایک سو نو اور عام سارف کو ایک سو پچھپن روپے میں مل رہی ہے بی آئی ایس پی میں ریجسٹر سارفین کو گھیل تین سو پینٹیس اور عام سارف کو چار سو سے زائد قیمت پر دیا جا رہا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر آنے والے تمام سارفین نے سب کو یک سا ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ریلیف میں تفریق کو ختم کیا جائے ڈی سی لاہور کے دکھلاوے کے دورے رافعہ حیدر مہنگائی مافیا کو کابو کرے میں ناکام شہر میں سرکاری نرک نامے کی کھلڑم کھلا کھلا فرسی سرکاری نرکوں پر سبزیاں دستیاب ہیں نہ ہی دودھ اور دہی ملتا ہے آلو درجہ اول سنچری مکمل کر گئے مارکٹ میں پیاس دو سو ستر ٹیماتر ایک سو اسی روپے کلو تک فروقت ہو رہے ہیں سیپ کیلہ امرود خربوزہ اور دوسرے پھل بھی مہنگی ہو گئے ہیں ڈی سی اور ماں تحت پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بھی بس ہیں ڈی سی لاہور عوام کو رمضان و مبارک میں بھی ریلیف دروانے میں ناکام ہو گئی آلو کا سرکاری نکھ 45 روپے کلو ہیں مگر اوپن مارکٹ میں ستر روپے تک فروقت ہا رہی ہے اسی طرح پیاس ایک سو ستر کی بجائے دو سو پچاس ٹیماتر سو کی بجائے ایک سو ساٹھ روپے کلو میں بیچے جا رہے ہیں لحسن دو سو تیس کی بجائے چار سو پھلو میں سیپ سرکاری ریٹ ایک سو پچاس کی بجائے اوپن مارکٹ میں دو سو پچاس سے تین سو روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے اور کیلہ ایک سو چالیس کی بجائے تین سو روپے درجت امروز ایک سو پچاس کی بجائے دو سو ساٹھ خجور پانچ سو کی بجائے آٹھ سو روپے کلو میں فروقت کی جا رہے ہیں لاہور میں گراہ فروش بیلگام سرکاری نرخ ناموں پر کہیں بھی عمل درامت نہ کروایا جا سکا پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کے روزانہ کی کارکردگی صرف دکھاوے تک محدود اشیاء اضافے قیمتوں پر فروخت ہونے لگیں دوسری جانب وزیراعلا پنجاب کے ہدایات کے باوجود رمضان و مبارک میں شہر برد میں منافع خور سرگرم ہے مقدمات کے باوجود چیزیں سستی نہ ہو سکیں پولیس بھی روایتی کاروائی کرتے ہوئے مقدمات سے آگے نہ بڑھ سکیں پولیس ریکارڈ کے مطابق روامہ گرا فروشوں کے خلاف ایک سو پینسٹ مقدمات درج کر کے دو سو انہتر ملزمان گرفتار کیے گئے سیٹی ڈیوین میں پینتالیس کینٹ میں چھتیس سیول لائنس میں انیس مقدمات درج کیے گئے اور صدر میں انیس اقبال ٹاؤن میں تیرہ موڈل ٹاؤن ڈیوین میں تینتیس مقدمات درج کیے گئے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ موسم تبدیل ہونے کے باوجود نمونیا کے وارچاری ہیں ایک روز میں لاہور میں مزید ایک سو بتیس بچے نمونیا میں مبتلا ہوئے پنجاب میں تین سو اٹس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں موسم میں واضح تبدیلی کے باوجود نمونیا کے کیسز کم نہ ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید ایک سو بتیس نئے بچے نمونیا میں مبتلا ہو گئے پنجاب میں ایک روز کے دوران نمونیا کے تین سو اٹس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور میں روان سال نمونیوں سے اسی ہلاکتیں اور دس ہزار اکسو انتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے پنجام میں روان سال نمونیوں سے پانچ سو سات اموات اور تنتالیس ہزار اکسو چیپتر کیسز سامنے آئے حکومت کا لاہور سمیت چار اسلام میں سکول ایمپرویمنٹ پلان نافذ کرنے کا فیصلہ صبح وزر تعلیم نے متعلقہ اسلام کے سی ایوز آڈی ایوز سے مشاورت شروع کرتی ہے حکومت سکول ایمپرویمنٹ پلان لاہور شیخ پورا قصور اور ننکانہ صاحب میں نافذ کر رہی ہے صبح وزر تعلیم نے متعلقہ اسلام کے سی ایوز اور ڈی ایوز سے مشاورت شروع کر دی منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں سکولوں میں اسادزہ کی قلت کو پرا کیا جائے گا قلت کو پرا کرنے کے لیے اسادزہ کی ریشنلائزیشن زیرے گور ہے سکول کانسل کو مزید فعال کیا جائے گا پرائیوٹ سکولوں میں سکول کانسل بنانا لازمی ہوگا کانسل کے ذریعے سرکاری سکولوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز جنریٹ کیا جائیں گے فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے سرکاری سکولوں کی بیلڈنگ شام کے وقت اکیڈمیز کے لیے بھی دستیاب ہوں گی ٹیپا کا شہر بھر کی اہم شہراؤں پر پیچ ورکنگ پر کام تیز ٹیپا نے تیہتر کلومیٹر سے زائد شہراؤں پر اب تک آٹھ سو بیاسی مقامات پر پیچ ورک مکمل کر لیے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پروگرس ریپورٹ ڈی جی الڈی اے کو ارسال کر دی ہے ڈی جی الڈی اے نے چیف انجینئر ٹیپا کو ٹاسک سنپا تھا چیف انجینئر ٹیپا نے چھوٹی بڑی شہراؤں پر پیچ ورکنگ کا شیڈیور مرتب کروا کر عمل درامت کیا چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین قریشی کے مطابق روزانہ کی بنیادوں پر ساٹھ سے زائد پوائنٹ پر پیچ ورکنگ کی جا رہی ہے چیف انجینئر ٹیپا کے مطابق ٹیپا نے تہتر کلومیٹر سے زائد شہراؤں پر اب تک آٹھ سو بیاسی مقامات پر پیچ ورک مختصر وقت میں مکمل کیا ہے آلاف سران کے چہیتے چھوٹے تھانے داروں کی منمانیہ تائناتی کا عرصہ پورا ہونے کے باوجود من پسند یونٹس میں اہم سیٹوں پر تائناتی کا انکشاف آئیچی پنجاب نے یونٹس سر براہان کو سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئیز کی تصدیق شدہ تفصیلات پھجوانے کا حکم دے دیا ہے سب انسپیکٹرز کی کسی بھی یونٹ میں تائناتی کا عرصہ پانچ سال ہے کسی بھی یونٹ میں پانچ سال کا عرصہ پورا کرنے والے سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئیز کو واپس متعلقہ ریجن ریپورٹ کرنا ہوتا ہے تاہم آلہ سران کے چہیتے چھوٹے تھانے دار تائناتی کا عرصہ پورا ہونے کے باوجود من پسند یونٹس میں اہم سیٹوں پر تائنات ہیں بہت سارے کیسز میں سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئیز کے متعلق احکمات جاری کر کے ریلیف نہیں کیا جاتا آئی جی پنجاب نے یونٹ سر براہان کو سات روز میں سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئیز کی تصدیق شدہ تفصیلات بجوانے کا حکم دے دیا درست پوزیشن اور ویکنسی پوزیشن نہ بتانے پر ہیومن ریسورس انفرومیشن منشمنٹ سسٹم کے ریکارڈ کے مطابق اہلکاروں کے تبادلے کر دی جائیں گے سات روز کے بعد کسی بھی قسم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی ڈی آئی جی سلمان سلطان رانا کا موٹروے پولیس سے پنجاب تبادلہ ہو گیا ہے جس کا بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو ہم تبادلے کے حوالے سے اگہ کر رہے ہیں کہ ڈی آئی جی سلمان سلطان رانا کا موٹروے پولیس سے پنجاب تبادلہ کر دیا گیا ہے اس کا بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے ایم ایف کا نیٹ ٹیکسٹ کے لیے حکمت پر کوئی دباؤ نہیں وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاور رحمان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں صحت کارڈ اب سکھ مستحق لوگوں کو ملے گا مہنگائے کے خوابنے کے لیے پروائس کنٹرول کمیٹیاں کام کر رہی ہیں وزیر خزانہ مشتبہ شجاور رحمان نے تمام محکموں کے سیکٹریز کے عمرہ ایوان وزیرالہ میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ پنجاب سمبلی میں نگران حکومت کے آٹھ ماہ اور اپنا آئندہ تین ماہ کا بجٹ پیش کر دیا ہے تعلیموں صحت ترجی ہے ڈیجیٹل پنجاب کا سنگے بنیاد رکھنے جا رہے ہیں لاہور کو آئی ٹی سٹی بنائیں گے صحت اور تعلیم یہ ہر شخص کا ہر بچے کا ہر پاکستانی کا ہر ایک کا جو حق ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت جو ہے وہ صحت اور تعلیم ہماری ٹاپ پریاریٹی ہوگی ڈیجیٹل پنجاب جو ہے اس کی ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے ایک سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں مجتبہ شجاور رحمان کہتے ہیں کسانوں کو سولر پینل دیں گے چھ سو پینسٹھ ارب روپے ترقیاتی پروگرام کے لیے رکھیں انہوں نے کوئی نیا ٹیکس لگانے کے لیے آئی ایم ایف کے دباؤ کے سوال کو مسترد کر دیا پنجاب کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اشرافیہ پر ٹیکس لگائیں گے صحت کارٹ اب صرف مستحق لوگوں کو ملے گا ری لانچی کے لیے کمیٹی بنا دی ہے پی ٹی آئی نے اسے سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گندم کی خریداری کے حوالے سے حکومتی کمیٹی بنا دی گئی ہے بینکوں کا کرز اتار دیا ہے پنجاب واحد سرپلس صوبہ ہے آپ کو یہ پنجاب جو ہے یہ ترقی کرتا ہوا لوگوں کی خدمت کرتا ہے ہوئے سب لوگ نظر آئیں گے پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ جو کرپشن کی اور بیٹ گورنرس کی داستانے روز سنتے تھے اب انشاءاللہ آپ کو ایسی کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی مجتبہ شدو رحمان کا مزید کہنا ہے موجودہ اخراجات میں بچت کو یقین ہی بنائیں گے نئی سرکاری گاڑیاں نہیں خریدیں گے رمضان نگے بان پیکج کے لیے فنڈز کا کوئی ایشو نہیں مہنگائی کے خاتمے کے لیے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں کام کر رہی ہیں پندرہ سو میٹ سٹیٹس بھی تائنات کیے گئے ہیں کیمرمن زامین عباس کے ساتھ راو دلشاد حسین سیٹی فورٹو سبائی وزیر سنتو تجاز شافہ حسین نے پنجاب انویسٹمنٹ بورٹ کا دورہ کیا سی او جلال حسن نے ادارے کی کارکردگی تنظیمی دھانچے پر بریفنگ تھی سبائی وزیر چوتری شافہ حسین نے ہدایات چاری کرتے ہوئے کہا کہ سولر پینل بنانے والی فیکٹریوں کو پاکستان میں پلانٹ لگانے کی دعوت دی جائے یہ فیکٹری انڈیسٹریل زون میں قائم کی جائے گی جہاں پر دس سال تک ٹیکسٹ فری ہوگا چوتری شافہ حسین نے کہا کہ اگری کلچر ایکسپورٹ کو مزید بہتر کیا جائے مالتہ اور عام کے ایکسپورٹر سے مل کر ان کے مسائل کو حل کیا جائے چوتری شافہ حسین نے کہا کہ اوورسیس پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئیں ریاض منصور ٹویلسٹ اپتال میں تھیلسیمہ میں مبتلا بچوں کے لیے چیاریٹی پروگرام کا انقاط کیا گیا وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہلت کیر خواجہ عمران نصی عبد الرشید مدرسن محمود کی شرکت مخیر حضرات کی جانب سے مستحقین میں راشن بھی تقسیم کیا گیا گلچن راوی میں ریاض منصور ٹویلسٹ ہسپتال کے زیرے تمام تیلسیمہ کا شکار بچوں کے لیے چیاریٹی پروگرام کا حتمام کیا گیا وزیر سید خواجہ عمران نصی چیارمن عبد الرشید سی ایو امدرسن محمود شیخ عبد محمود ایڈمیسٹریٹر انیتہ نے شرکت کی خواجہ عمران نصی نے نیو سرجیگل ٹاور کا بھی افتتا کر دیا صوبائی وزیر سید خواجہ عمران نصی نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معینہ کیا وزیر سید کو بریفنگ دی گئی کہ گزیستہ پانچ سال میں دو ہزار بچوں کو انتقال خون کی سہولت دی گئی ہے عمران نصی نے کہا کہ بچوں میں انتقال خون کی سہولیات کے لیے ہر ڈویئن میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ تھلی سی میں سینٹرز قائم کیے جائیں گے آج ریاض ملسور ٹرس میں جب میں کھڑا ہوں تو جب یہ شروع ہوا تھا تو تب بھی میں ان کے پاس تھا ان کے ساتھ ان کے ٹیم کا ایک ممبر ہوں اور میں یہ اس موقع پہ خاجہ شاہزب صاحب کا رشید بھائی کا عبد بھائی کا ساری ٹیم کا بٹ صاحب کا ساری ٹیم کا اور جتنے ساتھی میرے پاس کھڑے ہیں جو ریاض ملسور ٹرس کے والنٹیئرز ہیں ان تمام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو بیسیکلی حکومت کو ان سے پہلے کرنا چاہے تھا لیکن بدقسمتی سے تھلی سیمیا پر اس طرح سے کام نہیں ہو سکا جس طرح باقی بیماریوں پر کام ہوا ہے مخیر حضرات کی جانب سے مستقین میں راشن تقسیم کیا گیا دونرز نے کہا تھلی سیمیا کے مریض بچوں اور ان کے لوائیکین کے لیے ہر ممکن سہولت فرام کر رہے ہیں میں سمجھتے ہو ریاض ملسور ٹرس جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور شاید پاکستان میں اور کوئی ادارہ نہیں جو اتنا ان بچوں کے لیے اس لیول پر کام کر رہا ہے یہاں سب علاج فری ہے ان بچوں کا ان کو خون بھی مفت لگتا ہے ان کو کھانا بھی مفت دیا جاتا ہے ان کے لیے کرایا بھی دیا جاتا ہے باقی بھی سب کچھ ان کے لیے مفت ہے ان سے کوئی ایک پیسہ نہیں لیا جاتا خواجہ عمران نظیر کہتے ہیں لاہور میں جدید سولیا سے راستہ نواز شریف کینسر ہسپتال قائم کیا جائے گا وزیرالہ مریعہ نواز کے ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں اور دہی مراکی سید کی اپنیڈیشن ایک سال میں مکمل کر لی جائے گی تقریب میں غزالی سلیم بٹ، سادیا تیمور، خواجہ شہزیب سمیت دیگر موجود تھے کیمران محمد شاہد کے ساتھ عظمت آوان سیٹی فوری رو کمیشنر لاہور کی زیر صدارت ریم مارکٹ کی منتقلی کے حوالے سے اجلاس محمد علی رندھاوہ کا کہنا ہے ریم مارکٹ کی منتقلی نہ گزیر ہے قابل عمل طریقہ کا اختیار کریں گے اجلاس میں ڈی سی لاہور رافیہ حیدر، ای سی سیٹی بابر علی رائے ڈیریکٹر ڈیولپنٹ جاوید رشید جوہان، وولٹ سیٹی اتھارٹی، ایم سی ال، آدھی کے رفصرات نے شرکت کی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا کہنا تھا ریم مارکٹ کی منتقلی کے لیے قانون کے مطابق عمل ہوگا کاروبار کا نقصہ نہیں پہنچے گا کمیشنر لاہور نے زلعی انتظامیہ کو ریم مارکٹ کے حوالے سے ہر پہلو سے مکمل تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت کرتی ہے چیرمن شعالم بورٹ سید اسمت علی شاہ کی موڈل ٹاؤن رہائش پر گوونہ پنجاب علی گرہمان کی آمد افتار دنر کا احتمام کیا گیا پاکستان کی روشن مستقبل کی دعا بھی کی گئی چیرمن شعالم بورٹ سید اسمت علی شاہ کی موڈل ٹاؤن رہائش میں گوونہ پنجاب علی گرہمان کی آمد ہوئی ہے گوونہ پنجاب کے احساس میں افتار دنر کا احتمام کیا گیا اس موقع پر رانما مسلم لیگ دون سید حشمت علی شاہ، سید معظم علی شاہ، سید عثمان عثمت عدیگر شریک ہوئے افتار ٹھینر میں سیاسی امور پر تبادہ خیال کیا گیا پاکستان کی روشن مستقبل کی دعا بھی کی گئے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہوم اکنومکس یونیورسٹی کے سیرے انتظام پاکستان میں پائیدار ترقی خاتین کے حقوق کے موصول پر عالمی کانفرنس کا انقاب کیا گیا ڈاکٹر شاہد منی، ڈاکٹر فلیہ زہرہ قاسمی، جعفر روناس کی شرکت ہوم اکنومکس کی جانب سے پی سی ہوتل میں تین روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا احتمام کیا گیا ہے پہلے روز کانفرنس کا موضوع پاکستان میں پائیدار ترقی اور خاتین کے حقوق تھا چیئرمن پنجاب ہائی ایڈوکیشن کمیٹی ڈاکٹر شاہد منیر، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس ڈاکٹر فلیہ زہرہ قاسمی نے شرکت کی کلچرل اتاشی ایرانی کانسلٹ جعفر روناس، ہمیرہ اقتدار سلمان عابد شریک ہوئے ڈاکٹر شاہد منیر نے مسائل سے نکلنے کے لیے حل پیش کیے کانفرنس میں خواتین کی حقوق اور ان کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈاکٹر فلیہ زہرہ قاسمی نے خواتین کو با اختیار بنانے پر زور دیا سیکٹری وومن ڈیویلپنٹ سمیرہ سمد نے بھی اظہار خیال کیا جعفر روناس نے مردوں کی کامیابی میں عورتوں کا کردار اہم قرار دیا کانفرنس 21 مارچ تک جاری رہے گی افتتاحی سیشن میں مہمانہ نے گرامی کو ایوارڈ سے نوازا گیا کیمرمین عمر سلیم کے ساتھ عرباز خان سیٹی فارٹی ٹو یو ایس ایڈ کے تعاون سے ایک اور نئے منصوبے کا خاص ہواری ہوتل میں ہم آہنگ کے نام سے نئے پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب ہوئی امریکی کانسل جنرل کرسٹین ہاکنز میشن ڈائریکٹر سومنگیسری مختار احمد علی محمد عظیم ارشر شریک ہوئے احمد بلال محبوب یو ایس ایڈ اور سینٹر فور پیس اینڈ ڈیویلپمنٹ انیشیٹیف کے عددران نے شرکت کی امریکی مشن ڈائریکٹر نے کہا ہم آہن پروجیکٹ کو باہم شراکت سے کامیاب بنائیں گے پاکستان میں سنفی مساوات کے فروغ سے خوشحال ہی آئے گی مختار احمد علی و عظیم ارشد نے شرکا کو پروجیکٹ کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی بتایا کہ پروگرام کے تحت اداروں میں مقالمہ کو فروغ دیا جائے گا ہم آہن ایک پانچ سارا منصوبہ ہوگا جو سینٹر فور پیس اینڈ ڈیویلپمنٹ انیشیٹیف کے تحت چلایا جائے گا پروگرام کا کچھ حصہ ہے جو کہ پروگرام ٹیم خود ایمپلیمنٹ کرے گی اور پروگرام کا کچھ حصہ ہے جس میں جو ہے وہ گرانٹس دی جائیں گی اور وہ گرانٹس کا جو گرانٹ ایمپلیمنٹیشن کا طریقہ ہے وہ یو ایس ایڈ کا وہ کیا جائے گا یعنی دونوں طریقے سے ہوگی پروگرام ٹیم خود ایمپلیمنٹ بھی سرکاری اداروں کی جواب دہی پر کام کرے گا احمد بلال محبوب نے پور امن پاکستان کے لیے یو ایس ایڈ کے کردار کو صداحا شرکہ کے لیے افتاد ڈینر کا بھی انتظام کیا گیا تقریب میں شریک افراد نے پروجیکٹ کو یو ایس ایڈ کا بہترین اقدام قرار دیا کیمرامین محمد ندیم کے حمراہ محمد ابراہیم قریشی سٹی پورٹی ٹو ہوم سیکٹری پنجاب کا کیمپ جیل کا دورہ آئی جی جیل نے بریفنگ دی ہوم سیکٹری پنجاب نے شکایات پر متعدد جیل افسران کو موت تل کر دیا ہے ہوم سیکٹری نورل امین منگل نے کیمپ جیل کا دورہ کیا ہے آئی جی جیل فاروق نزی نے تفصیلی بریفنگ دی ہے ہوم سیکٹری پنجاب نے فیصلہ باد جیل سینٹرل جیل لاہور کی بھی بزریا کنٹرول روم مانیٹرنگ کی نورل امین منگل نے کمٹینڈ سیل میں موصول شدہ شکایات کو سنا اور فوری ایکشن کی ہدایت کی ہے ہوم سیکٹری نے شکایات کی بنا پر پانچ جیلوں کے ڈیپٹی سپریڈنڈنٹس کو موت تل کرنے کے حکمات چاری کر دیئے ہیں ڈیپٹی سپریڈنڈنڈ ڈسٹرکٹریل ناروال عدید اکرم چیمہ کو موت تل کر کے چارج محمد شوکت کو دیتیا کیا ہے ڈیپٹی سپریڈنڈنڈ ڈسٹرکٹریل پاک پتن محمد احمد کو موت تل کر دیا کیا ہے آج پنجاب ڈکٹر اسمان انور پولیس ملاحظمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے پرازم ہیں پنجاب پولیس اور ہیلت ویل فیر تنظیم لائنز ویل فیر آرگنائزیشن کے درمیان ایم ایو تہ پاکیا ایم ایو کے تحت پولیس ملاحظمین کو آنکھوں دانتوں دیگر بیماریوں کے علاج میں خصوصی ریایت فراہم کی جا کی سنٹرل پولیس آفیس میں تقریب ہوئی جس میں آئی جی ڈکٹر اسمان انور اور تنظیم کے چیرمن محمد آنش صدیق نے ایم ایو پر دستخط کیے پولیس شہدہ کی فیملیز کا کار نیا ٹرانسپلانٹ ادارے کی اصبتالوں میں بلکل مفت کیا جائے گا حاصل سرویس ملاحظمین کو علاج کے لیے کورنیا تنظیم فراہم کرے گی سرجکل اخراجات محکمہ برداشت کرے گا پولیس شہدہ کی اہلی خانہ کو آنکھوں اور دانتوں کے کسی بھی سرجکل پروسیجر میں پچاس فیصد ریایت دی جائے گی چیرمن آل پاکستان انجمن تاجران سپریم کاؤنسل نائم میر کی قیادت میں تاجر وفد کی نو منتخب صدر لاہور ہائی کورٹ بارس سے ملاقات ہوئی ہے تاجر برادری کے وفد نے نئی بوڈی کو مبارک پاتی آل پاکستان انجمن تاجران سپریم کاؤنسل کے وفد میں صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نصیر چیرمن سوہیل برد خلیل عبیر بھی ہمراہ تھے صدر ریڈی میٹ گارمنٹس مارکٹ شاہ عالمی عمر جاہوید بٹ ریسوانہ بٹ بھی بہت میں شامل تھے تاجر برادری نے لاہور ہائی کورٹ بار کے نو منتخب صدر اسد منظور بٹ اور ان کی ٹیم کو الیکشن جیتنے پر مبارک پات دی آگے بڑھتے ہوئے آپ کے بتائیں الحمدرہ میں نمائش چیلنجنگ گاورز کا اینکات کیا کیا نامور آرٹسٹ راہا تنوید مسود مقدسہ مہرین آمنہ پٹو دی سمیرہ جواد سمیت آتی کر آرٹسٹوں نے نمائش کا افتتاہ کیا ایونٹ کا مقصد ان گمنام ہیروز کے فنپاروں کی نمائش ہے جن کے کام نے دیکھنے والوں کو بے پناہ متاثر کیا تقریب میں آئے مہمان خصوصی کا کہنا تھا نمائش کا مقصد ان گمنام ہیروز کے فنپاروں کی نمائش ہے جن کا کام نہ دیکھنے والوں کو بے پناہ متاثر کیا ہے یہاں پہ دیکھیں گی ہر پیس آرٹ is so much more impactful than the regular art that I see every day it's because each piece has a story and that story comes from struggle, perseverance, positivity and hope یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی for the first time اس میں الہمراہ آرٹ کاؤنسل اور دیک کے ہم بہت مشکور ہیں تقریباً 15 آرٹسٹ کا کام یہاں ہم نے ڈسپلے پہ رکھا ہے اور یہ انشاءاللہ ایک regular feature ہوگا تقریب میں مطھر عزیز الدین، ڈاکٹر راحت نوید، مسود راحت، نوید مسود، مقدسہ مہرین، آمینہ پٹوڈی، سمیرہ جوا سمیت دیگر نے شرکت کی نمائش میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور منتظمین کے کام کو سراہا نمائش میں سولہ آرٹسٹوں کا کام کو اویزہ کیا گیا نمائش 24 مارچ تک جاری رہے گی کیمروین مقصود برد کے ساتھ مائدہ وحید سری فورڈی ٹو رمضان میں عام عوام کی دلچسپی اور فائدہ کے پیش نظر صوفی سوپ سپیشل کی جانب سے سونے کی تلاش سکیم مطارف کروا دی گئی ہے کمر توڑ مہنگائی کے دور میں ہر گھر میں کئی سالوں سے استعمال ہونے والے صوفی سوپ سپیشل میں اب نکلیں گے سونے کے سکے اور بیش قیمتی انعامات صوفی سوپ سپیشل سونے کی تلاش سکیم شہریوں میں مقبول ہونے لگی سکیم کا غاز ہوتے ہی سونے کے سکے اور انعامات حاصل کرنے والے شہریوں نے صوفی سوپ کمپنی کا شکریہ دا کیا شروع سے یہ یوز کر رہے ہیں تو یہ ممہ نے کاٹ رہی تھی ممہ نیچے سے کاٹ رہی تھی تو رات کے گیانہ بجے کا ٹائم تھا میں باہر سے آیا ممہ نے مجھے کوپن دیا تو میں نے دیکھا میں نے دیکھ کے ممہ کو بولا یہ تو انعام ہے میں نے کوٹ سکین کیا تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ نہ مجھے سکرین شورٹ سینڈ کریں میں نے سینڈ کی تو میرا سونے کا سکر انعام نکلا بادامی باغ سبزی منڈی کے شہری وسین کی فیملی انعام سے مستفید ہوئی صوفی سوپ کے سابون میں موجود کوپن کو سکین کر کے وٹسپ پر سینڈ کیا جاتا ہے میرا صوفی سو سے نام نکلائے تو اسی صوفی سو استعمال کرنا شروع سے شروع سے تو بہت بہت شکریہ بہت زیادہ ہم نے استعمال کیا صوفی سوپ رمضان میں صوفی سوپ کی جانب سے سپیشل سکیم کو مطارف کروایا گیا صوفی سوپ کا مقصد عام عوام کو مہنگائی کے اس دور میں ضروریات پوری کرنے کے لیے منفرد مواقع دینا ہے کمر توڑ مہنگائی میں صوفی سوپ کے جانب سے شاندار انعامی سکیم مطارف کروای گئی جس سے بادامی باغ سبزی منڈی کے عام شہری وسین مستفید ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کوپن کے استعمال سے اور کتنے شہری بیش قیمتی انعامات اور سونے کے سکے حاصل کر سکتے ہیں کیمرامن افتخار حسین کے حمراہ فاطمہ خان سیٹی فورٹی ٹو شہریوں کی جانب سے عید کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے مرد و خاتن کی کثیر تعداد نے خریداری کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے افشان اسوان سے جیفشاہ آگاہ کیجئے کا رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے اپنے اقتتام کو پہنچنے کے قریب ہے اسی حوالے سے بازاروں اور مارکتی کو کی جو رونکی ہیں وہ دوبالہ ہو چکی ہیں لوگ عید کی شاپنگ کے لیے نکل چکے ہیں عید کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دیا کوئی میٹنگ جلری جھون رہا ہے تو کسی نے ابھی صرف جو ہے کپروں سے آغاز کیا ہے کپرے لے رہے ہیں اس کے بعد باقی ساتھ چیزیں کریں گے ہمارے ساتھ ایک پیاری سی فیملی موجود ہے انہوں نے ابھی تک عید کی شاپنگ کے حوالے سے کیا شاپنگ کیا مجھے بتائی گا مہم اور ساہ کہ آپ نے ابھی تک عید کے حوالے سے کیا شاپنگ ابھی تو اصل وقت آگے شوز بگرہ بچوں کے سینڈل بگرہ دیکھ رہے ہیں اب ان کے لیے کڑتے بگرہ دیکھیں گے اور دیکھیں کیا کرتے ہیں میسز کے لیے مہم آپ بتائی گا آپ نے کیا شاپنگ کیا کیا سوچا اس دفعہ کیا پہننا ہے عید پر کیا کچھ سوچا نہیں وہی شوارک میزی پہنے گے بچوں کی شاپنگ کے لیے آئے تھے تو بچوں کے بھی شوز ویرہ لیے ہیں اب بھی کپڑ لینے ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ روائی تیز شوارک میزی پہنے گے بچوں کی شاپنگ پہ بہت زیادہ مہباب کا فورس اس وقت فوکس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بچوں کی شاپنگ مکمل ہو جائے پھر اپنے بارے میں سوچیں گے اور اسی طرح سے پاکستان کا خاندان ایسے ہی ہوتا ہے پہلے وہ بچوں کی شاپنگ کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی شاپنگ کے بارے میں آتے ہیں اسی طرح سے باقی سارے لوگ بھی یہاں پہ شاپنگ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی عید کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں افشانی سوان اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بہت چکٹی ہے اسی کے ساتھ بلٹن اپنے اختتام کے پہنچہ آپ دیکھتے رہیے سیٹی پورٹیٹ